let's come down to some real issues یہ چنان تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور بھارت کی جو استتی ہے وسط استتی جو ہے بھارت کی اس میں کو زیادہ بدلاو آنے والا نہیں ہے سی ساتھی بات ہے آج بھی بھارت میں جو دلت ویروڈی فورسز ہیں آج بھی بلکل ویسے ہی بہیو کرتی ہیں جیسے کہ سو سال پہلے کرتی تھی پردیب جی مہاراشتر میں ہی نہ جانے کتنے انسیلنٹ ہوئے اسی مہینے میں آج چودہ تاریخ ہے پندرہ انسیلنٹ ہو گئے ہیں اور انٹی دلت وائلنس مطلب ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں دیپک کہدار دیپک کہدار صاحب آل انڈیا پین تھرز کے دیپک کہدار صاحب نمشکار 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 دیپک کہدار صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ دلت ویروڈی طاقتیں جو ہیں آج بھی آزادی کے ستر پتکتے چھتر سال کے بعد سیمٹی سکس یارز کے بعد آج بھی بلکل ویسے ہی کام کر رہے ہیں جیسے پہلے کرتے تھے اب اس کا سلیشن کیا ہے آپ ذرا بتائیں کیا لگتا آپ کو کیا کرنا چاہیے دلیس اوٹ پیڑن کے ماملے میں کمی نہیں ہو رہی ہے آپ نے جو بولا کہ آزادی کے ستر سال بات بھی اس دیش میں ہمیں انسان کی جندگی نہیں مل رہی ہے تقریباً اس تیڑ سال میں مہاراشتر میں دائیس سو ہتیا کان ہوئے ہیں اور وہ سب جاتیگت ماملے میں ہوئے ہیں یہاں پر آج بھی ہمیں ناندیڑے کا ایسا ڈشٹک ہے جہاں پر شریف ڈاکٹر بابا صاحب امبیڑکر جی کی جائنتی منائی اسی لیے ان کو ایک ایوہ کو مار ڈالا پر سوئی آورانگاباد میں ایک دلیت بیٹی پر دو لوگوں نے ریپ کیا ہے تو تقریباً اس دیڑ سال میں دائیس سو ہتیا کان ہوئے ہیں اور دیڑ سو گھٹناوں کو میں نے خود جا کے ملا ہوں اس کی آواز بنا ہوں بدلہ کچھ ہوتا نہیں اور دلیتوں کا ماملہ یہاں پر کسی کے بھی چرچہ میں نہیں ہے چناؤں میں نہیں ہے آدھی ویشن میں نہیں ہے سنسد میں نہیں ہے تو یہ ایسا ہو رہا ہے کہ تم مار کھاتے رہو مرتے رہو ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ایسے حالت مہاراشتر میں بن چکی ہے یہاں پر فیبرک ایشو کریٹ کیے جاتے ہیں اور جو ریل ایشو ہے دلیتوں پر حلے ہو رہے ہیں ان کا اتپیڑن ہو رہا ہے ان کو یہاں پر دبایا جا رہا ہے جو جس سوچ کی یہ گورنمنٹ آئی ہے ریسیس کی گورنمنٹ ہے اور جب سے ریسیس کی گورنمنٹ سطح میں آئی ہے دیش سے لے کے مہاراشتر میں بھی اتپیڑن کے ماملے اچانک سے بڑھ جکے ہیں جو ریسیس کا ایزینڈہ ہے منوات اس منوات کو یہاں پر فائل آنے کے لیے دلیتوں کو جان بوجھ کر ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اور ایٹروشٹی کے ماملے میں کروس کیسز کرنا دلیتوں کو وہاں پر بھی نیای نہیں دینا نیای مانگنے گئے تو ان کو ہی جیل میں ڈالنا یہ بہت سارے ایشو یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں ساماجک بہیسکار کے ایشو کھڑے ہو رہے ہیں اور ہمیں یہاں پر لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر بی آر آمبیڑ کرجی نے جو ہمیں ساماجک سوشل فریڈم دیا ساماجک آزادی دی وہ آج بھی ہمیں ملی نہیں ہے اچھے کپڑے پہنے تو مارتے ہیں جہنتی منائی تو مارتے ہیں یہاں پر پڑھائی کر رہے تو مارتے ہیں کسی سورنہ لڑکی کو اگر کتاب دی تو ایک بچوں کو اس کے اوپر شک لے کر مار ڈالا کبوتر چوری کے الزام میں تین بچوں کو اُلٹا ٹانگ کے مارا ان کے موپر پساب کیا امانیوی یہ گھٹنا اس مہاراست میں ہو رہی ہے اور اس کی درب کسی کا بھی دھیان نہیں ہے جان بوچ کر دھیان نہیں دیا جاتا کیونکہ یہ منوات کا ایجنڈہ چل رہا ہے اس کو اگر روکنا ہے تو پھر سے 1972 کے پیانتھر کی ضرورت ہے ستہ نیائے ہمارے باجوں میں نہیں ہے اس لئے پیانتھر مومنٹ کے مادیم سے ہی ہم یہاں پر منواتیوں کو لڑ رہے اور نیائے دینے کا کام بھی یہاں پر آندولن کے جریعے سے کر رہے پر یہ گورنمنٹ ہمارے باجوں میں نہیں ہے اس مہاراست میں دلی تودھ پیڑن کے معاملوں کے وجہ سے ہم آکے لے پڑ چکے لیکن ایک چیز تو ہے سب دیپک کیدار سب جیسے ہماری درشکوں کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے یہیں پر ڈسکرشن کیا تھا کچھ ہفتے پہلے ناٹپور ڈسٹرکٹ میں دو دلد بچے چلے گئے تھے ایک مندر کے اندر دونوں کو مار مار کے مار مار کے ان کو اتنا مارا کے ان کی ہتیا ہو گئی نانڈیڑ میں ایک دلد بچہ اپنے کسی سورن دوست کے ساتھ بارات میں کسی کی بارات میں ناچنے کو گیا جب ملوم پڑا کہ وہ دلد ہے اس کو اتنا مارا اتنا مارا کے اس کی ہتیا ہو گئی آپ کی رہے ہیں کہ آل انڈیا پینتھر سینہ جو ہے اس کا مقصد کیا ہے اور کیا لوگ آپ کے ساتھ ابھی جڑ رہے ہیں اور جڑنے کے بعد بھی کیونکہ ہم لوگوں نے ایک چیز دیکھی ہے آپ نے دلد پینتھر کی بات کری انہیں سو بھتر کی مومنٹ کی بات کری میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں یہ دیکھا گیا ہے کہ باقی سب لوگ سفل ہو جاتے ہیں جتنی بھی دلد ایکتا کی مومنٹ ہوتی ہے اس کو توڑنے میں اس کو بکھرانے میں اس کا مقابلہ کیسے کریں گے دیپک کتار جی یعنی یہ سوش ساماجک سنگٹن ہے اور دلیت اوتھ پیڈن کے معاملے کے خلاب لڑ رہی ہے اسی کے ساتھ اس مہاراستے میں کسانوں کا معاملہ ہو ارکشن کا معاملہ ہو ایجوکیشن کا معاملہ ہو سب ایشو کو لے کر یہ پیانتھر لڑ رہی ہے جی تو معلوم ہے جب پولٹیکل یہاں پر ایک پرلوبن دکھایا جاتا ہے اسی کے بعد سنگٹن فوڑ جاتا ہے تو ہم اس چکر میں نئی ہے پھلار ہمارے ساماج کو بچانا یہی ہمارا ایجنڈ آئے اور 1972 کی جو دلیت پیانتھر کے آپ بات کر رہے ہیں میں بات کر رہا ہوں اسی سے ہم سیکھ چکے ہیں کیسے پیانتھر فوڑی جاتی ہے مومنٹ کو یہاں پر باٹا جاتا ہے تو وہ سب لوس فول اس کو ہم یہاں پر کریکشن کر کر اس مہاراشتہ میں چل رہے ہیں سب سے زیادہ بڑے مورچہ تلیت ہوتھ پیڑن کے ماملے میں نکالنی والی یہ آل انڈیا پیانتھر شینہ ہے کرونا کا کال میں بھی ہم نے اندولن کیے مورچے نکالے یا کہ آدھیویشن پہ بھی مورچے نکالے مانترالہ پر بھی مورچے نکالے ہمارے اوپر کیشے سوتی ہے جیل میں ڈالا جاتا ہے آواز دابایا جاتا ہے سوشن کیا جاتا ہے کاریکارتاؤ کو دھمکایا جاتا ہے پر ستاک کو اگر مستی ہے تو اس کو جواب آندولن ہے اور وہ آندولن کی طاقت ڈاکٹر بابا سب امبیڑکر نے ہمیں دی ہے سویدھان کی اور آندولن کی طاقت کے بلبوتے آج مہاراشتر میں آل انڈیا پہ انترشنہ بڑے پائمانے پر کام کر رہا ہے اور بہت بڑا سنگٹن یہاں پر بن کے لوگ ہمارے پیچھے آ رہے کیونکہ لوگوں کو ان کے آستیتو کا ماملہ ہی آج سب سے بڑا ماملہ لگ رہا ہے مہاراشتر میں اسی اسٹی کا آستیتو دھوکے میں خطرے میں ہے اور اس کو بچانے کا کام آل انڈیا پہ انترشنہ کر رہا ہے اس لئے ہمارے پیچھے لوگ بڑے پائمانے پر آ رہے اور سب سے جاتا یو آ آ رہے اور ہم اس گورنمنٹ کے خلاف ان کا جو آسلی چیئر آئے منوات کا اس کو ایکسپوچ کرنے کا کام مہاراشتر میں جو رو سے کر رہے آنے والے سنگٹر کدر صاحب کدر صاحب ابھی جو مہاراشتر میں اپنے مہاراشتر کا بات چھیڑا مہاراشتر میں جو ماتا بان چھو رہا ہے کئی چگن بجبال جی کچھ اور بول رہا ہے کبھی جرانگے پاٹیل جی کچھ اور بول رہے او بی سی جتنے ہیں وہ دانگر سماج کے نیتا یہ لڑا ہے کہ ہم کو ایسٹی کا بولا تھا بہلا کیا تھا فنڈویس جی نے وہ پورا نہیں کیا سپریہ سولے جی فنڈویس پہ آروپ لگا رہا ہے کہ بی جی پی نے مراتھا دانگر لنگایت اور مسلم ریزرویشن ہر چیز پہ دیویتر فنڈویس جی نے دھوکا دیا تو یہ کہاں آپ کو سوابت اینڈ کہاں دکھ رہے بکوز جو کھلے آم سڑک پر چل رہے او بی سی و سی مراتھا بھوک صاحب کا بولنا ہے کہ ابھی تو مراتھا بچیں گے نہیں سب کو کن بھی ریزروشن ملنے والے تو اس پہ آپ کا سچڑی کیا ہے دیپک کدار صاحب کسے دیکھتے ہویا دیکھئے نہ مراتھا سمو کو یہ ارکشن دینے والے نہ او بی سی کا لینے والے جو چل رہا ہے وہ شریف آریسیس کا ایجنڈا چل رہا ہے آریسیس کو مہاراستر میں منی پور کرنا ہے جاتی جاتی میں جھگڑا لگانے کا کام یہاں پر چل رہا ہے اور جب بھی مجھے ایک بات اس مادیم سے آپ کو بتانی ہے کہ شگن بوزبل جو ہے ان کی اٹری یہاں پر گورنمنٹ کے مادیم سے ہوئی ہے گورنمنٹ کے تھرو ہوئی ہے وہ فلال مہاراستر گورنمنٹ میں ہے اور ان کو اگر ان کے ساماج کیلئے او بیشی کیلئے لڑنا ہے تو انہوں نے گورنمنٹ سے باہر پڑنا چاہیے لیکن مجھے تاجو کیس بات کا لگتا ہے کہ جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے مہاراستر کا یہاں کا لائن آرڈر برقرار رکھنے کی جمعیداری ان کی ہے لیکن گورنمنٹ میں بیٹا ہوا ایم ایلے چھگن بوزبل اچانک او بیشی کا نیتا بن جاتا ہے اور یہاں پر لوگوں کو بھڑکانے کا پھلے آم چلتا ہے تو جس ویچاروں کی بیوستہ ہے ستہ ہے سرکار وہ رسس کے ویچاروں کی سرکار ہے اور ان کو یہاں پر منی پور کرنا ہے دنگا بھڑکانا ہے اور اسی لئے جرانگے ہو یا چھگن بوزبل ہو ان دونوں کے جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں ایک بھڑکانے کی بھاشا ہے اور وہ غلط اس لئے مہاراستر دنگا ہونے کے کگار پر کھڑا ہے کبھی بھی مہاراستر میں دنگے ہو سکتے ہیں اور دنگا بھڑکانے کا کام اور آئیزنڈا رسس کے سرکار کا ہے اور وہ کام وہ چلا رہی ہے اگر وہ بھی سن نیتا ہے چھگن بوزبل تو ستہ سے باہر پڑھنا چاہیے کچھ دنگر نیتا ہے وہ بھی باجب کے ساتھ بیٹے چھگن بوزبل بھی باجب کے ساتھ بیٹے ستہ میں بیٹ کر وہ بھڑکا وہ بول رہے اس کا مطلب یہ گورنمنٹ کا آئیزنڈا چلا رہے یہاں پر کسی کو کچھ دینا بھی نہیں اور کسی سے کچھ لینا بھی نہیں آنے والے سمیہ میں جو چناؤ ہوئے اس کے لیے وہ بھی ستہ کو اپنے باجب میں کرنے کے لیے بی جے پی یہاں پر چھگن بوزبل کے مادیم سے برامن وات کا آئیزنڈا چلا رہی ہے اور رسس کا جو وہ بڑے پیمانے پر کام کر رہا ہے جو مہاراستر کو منیپور کے اور لے کر جانے کدر صاحب دیپا کدر صاحب ایک چیز بتائیے جو جس تیجی سے بجوات صاحب کا کہنا ہے جس تیجی سے نوندھری کرن ہو رہا ہے اور پر 35 لیکس کے اوپر شاید کنبی مناتھاو کو نوندھری ملا ہے نوندھری ملا تو ان کا کہنا ہے کہ اتنا تیجی سے جو بن رہا ہے وہ کئی نہ کئی پورے یعنی ایک ہی دشاں میں جانے پورے مرانٹا ساماج ہی کنبی ہو جائے گا تو OBC جو سیکشن ہے جی طرح ریزیویشن میں آلڈی سائچونیڈیڈیڈ ہے پورا بھرا ہوا ہے اس میں اور آپ بھرا ہوگے تو کس کو نیائنے ملے گا کیا اس میں کچھ تکتے ہیں جو بھوچبال صاحب بول رہا ہے کچھ آپ کو لگ رہا کچھ سنسیبل ہے نے 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 یہ شریف مجھے بھوچبال صاحب کو یہ باتانا ہے کہ آپ ستہ میں بیٹے تو آپ گورنمنٹ کو مانگ کرو بی آر کے طرح پر جاتیگت جننا کریں اگر جاتیگت جنگننا کریں گے تب جا کے نیا ریزیویشن یہاں پر کھڑا ہو جائے گا اور مرانٹا سموہ میں جو ماغاز ہے ان کا ایک آکڑی واری سامنے آئے گی لیکن جاتیگت جنگننا کی مانگ یہاں پر نہیں ہو رہی ہے ماراتا کو گالی دینے کا کام یہاں پر ہو رہا ہے ابھی جرانگے کا جو اندولن ہے اس کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ سوشت کچھ ماراتا ہے اور وہ اب ان کی کھیتی چلی گئی ہے وہ اب بیروزگار بن چکے مجور بن چکے ان لوگوں کے اندر ایک پیانتر جیسی مومنٹ کھڑا کرنے کا کام جارانگے کر رہے اور انہی لوگوں کو بطا رہے کہ ماراتا ہے پتھرے چالیس سال سے ماراتا کے ہاتھ میں یہاں کی گورنمنٹ ہے پھر بھی تمہیں آرکشن نہیں ملا یہ بتانے کا کام جارانگے کر رہا اس کا مطلب ماراتا کے اندر جو ستادھاری برامن وادی بیٹے ان کو ٹارگیٹ کرنے کا کام ایک شوشت ماراتا کر رہا تو وہ اندولن آلگ نظر یہ دیکھ رہے پر کن بھی ہو جائیں گے پھر ماراتا کو ٹارگیٹ کرنا یہاں کا ساماج جو جن جیون ہے اس کو ختم کرنا یہ کام جو چل رہا وہ بھج 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 کے اشارے پر چل رہا سب جو کر رہے اس کے باہر ہم کو کچھ لگتا نہیں جب اس راج مہار راشت میں منوحر بیڑے نے مہاتمہ پھولے جی کو گالیا دی اب جس مہاتمہ پھولے کے ویچاروں کا نیترطو گوجبال کر رہے ایسا بتا رہے انہوں نے بیڑے کے خلاف آمدولن نہیں کیا وہاں تو امیڑ کر وادی ان کے خلاف آمدولن کرتے تھے پچھلے 40 30 35 سال گوجبال ستہ میں ہے پھر بھی مہاتمہ پھولے جی جو پہلی سکول ساویتری بھولے کی بھڑے وادا اس کو وہ سمارک نہیں بنا چکے اوبیشی کے لئے کچھ کر نہیں سکے پھر اچانک ان کے اندر اوبیشی نے تا کیسے کیا گز گیا یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے سریعت یہاں پر مہار جیسے باتا ہے کہ مہار منیپور کرنے کے اور لے کے جانا یہاں یہاں ہو رہے ہیں جو آپ بول رہے ہیں وہ تقریبا تقریبا ہو ہی گیا ہے دیکھئے مرٹھا vs مالی vs دنگڑ vs کو vs لنگایت اب یہ تو ہر جگہ سے ڈیمانڈ آ رہی ہے اب وہ جو دنگڑ ہیں وہ بول رہے ہیں بھئی ہم ویجی اینٹی میں آتے ہیں ہم لوگوں کو شدل ڈرائید میں ڈالنا چاہیے جیسے جھارکھنڈ میں جیسے کے اوریسا میں تو میرا یہ کہنا ہے کہ اب تو یہ بھائیر نکل گیا ہے اب اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا یہاں تو جھگڑا ہونے والا ہے بہت بری طرح آپ بلکل ٹھیک بھول رہے ہیں لیکن اس کا کوئی solution ہے بتائیں اس کا ایک solution ہے چاہیے لیکن جھگڑے نہیں ہو رہے کیونکہ لوگوں کے بھی سمجھ میں آرہا کہ کچھ بھی پلائنٹ ہے اب ڈنگر بھی آرہا ڈنگر کے جو کچھ نیتا ہے بی جی پی ساتھ ہے مالی کچھ نیتا بھی بی جی پی ساتھ ہے بی بی ماراٹا کچھ نیتا تو اس کے لیے لوگوں میں جھگ رکتہ لانے کا کام امیڑکر وادی بول کر ہم کر رہے کہ یہ سب پلائنٹ ہے مہاراشتر میں دنگا بڑھکانے کی ساجیس ہے اور لوگ 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 ان کو اس وچاروں پر ایکسیب کر رہے لوگوں میں ایک چل رہا ہے مہاراشتر میں لوگ پھلے شاہ امیڑکر وچاروں کی لوگ ہیں وہ سب جانتے آنے والے سمجھ میں ان کو اور شکشت کرنے کا کام ہم کریں دیپا کدھر صاحب پرکاش جو سمسیہ چل رہا ہے اس کے بیچ میں پرکاش امیڑکر صاحب نے کہا کہ میرے پاس سلیشن ہے میرے پاس سلیشن ہے اور میں سلیشن دے سکتا ہوں جس پرکاش ہے بھجو صاحب بول رہے کہ میرے جو OBC 54% کے اسپاس ہے جرانگ پارٹی بولے مرات کنبی 50% کے اسپاس ہے تو یہ جیسے آپ نے کہا جاتیہ جنگر جب تک ہوگا نہیں تب تک مگر جانس تھکا عمید کر جی بول رہے کہ سلیشن ہے کیسے آپ چیز کو دیکھ رہے ہو اگر دیکھیں ان کے پاس اگر سلیشن ہے تو انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ ہماری اگر سلیشن آتی ہے تو ہم سلیشن دیں گے تو یہاں کے جو مرات ہے اگر ان کو آرکشن ان کو بھی آئیلان کرتے ہے کہ آلٹی میٹم دینے کے بجائے مہاراشتر میں اگر کوئی بڑا دنگا ہو جائے گا تو اس کے ویلن آپ ہو جاؤ گے اس کی وزہ آپ بن جاؤ گے مجھول بن جائیں گے لیکن مہاراشتر میں اگر ایواؤ کی جان خطر میں آئی تو اس کے جمعیدار کون ہوگا تو ہم یہی آئیلان آپ کے مادن سے کر رہے کہ ہم سب مل کر یہاں پر راج کی جو ستہ ہے وہ لیں گے اور یہاں کا جو سوشت ہے جن کو یہاں پر ستہ میں جائیں گے تو اس پر سلوشن نکلے گا جرور نکلے گا لیکن آج ریشتے دار آشو چاوان کی آدھ ریشتے دار ہے جو ریشتے داروں کی ستہ ہے وہ آگر چلی جاتی ہے اور سوشت ونچت لوگوں کی سرکار آتی ہے تو اس پر سلوشن نکلے گا جاتی جن کا اعلان ہوگا یہ مراتا سماز کا جو ماغ سونے کا جو یہ آکڑا ہے وہ سامنے لانے کے لئے آیوگ ہوگا جو کوٹ نے بولا ایمپیریکل ڈیٹا دینے کے لئے اس کا بھی پہل ہوگا یہ پہل نہیں کر رہے اگر کوٹ میں جاتے تو باجب کے لوگ ہی کھلا پاتے ہیں آیوگ پر بیٹھتے ہیں باجب کے لوگ بیٹھتے ہیں تو غلط ریپورٹ بانانا اور کوٹ میں غلط یا پر کاغذات رکھ کر ان کو ونچت رکھنے کا کام چل رہا ہے لیکن دیپا کیدار ساتھ یہ سلویشن جو ہے اس میں بہت وقت لگے گا کیونکہ آج کی تاریخ میں مجھے ہو سکتا کہ غلط بول رہا ہوں تو بتائیں ساتھ میں آپ صحیح بول رہے آپ کا یہ تجوربہ ہے آپ اس مہاراشتر میں اچھی طرح سے آپ کو پولٹیکل سوشل انیلیسس ہے ہم آپ کو جانتے بھی ہے لیکن دیکھیں گورنمنٹ کا جو ہے اس پروٹیسٹ کرنے والے جرانگے ہو یا کوئی سمو کے لیڈر ہو ان کو وشواس میں لینا بہت ضرور ہے وشواس میں یہ لیتے نہیں وشواس گھات زیادہ کر رہے سب سامنے آرہا ہے پیٹ میں کھنجیر ڈالنے کا کام پروٹیسٹر کے لیے کیا جا رہا ہے تو ان کو اگر بھروسے میں لیا ہم اگر ستہ میں آتے ہے اس طرح سے لیں گے آلٹی میٹم وہ دیتا ہے جی آلٹی میٹم لیتی ہے تو اس کے وجہ سے وقت زیادہ بڑھ رہا ہے اور ہم کو لگ رہا ہے کہ کوئی دنگے چاہیے اس لیے فیبرک طریقے سے سب چل رہا ہے ایسا ہمارا پرکاش جی آمبیڑ کر کے مادیم سے ونچت ورگ ایک ساتھ آ چکا ہے دلیت اوط پیڑن کے ماملے کے مادیم سے یواؤ کو ایک ساتھ لانے کا کام ہماری سنگٹن کر رہا ہے چھوٹے موٹے کسانوں کے سنگٹن بھی یہاں پر نیتر تو کر رہے اگر یہ سوشت ورگ اگر ایک ساتھ آ جاتا ہے تو بدلاؤ یہاں پر دکھے گا اور کوئی آلٹی میٹم کو اگر جواب نہیں دے گی تو آنے والے سمجھ سوشت بیہار جنگر نامے ایٹی فور پر سمجھ کرن تو یہ ایٹی فور پر سنگٹ کیسے آپ جمع سلطہ حاصل کرنے کے لئے یہ بہت مشکل کام تو نہیں ہے بہت آسانی سے ہو سکتا ہے تو اس کو حاصل کیسے کرو گے کس سا بادلاؤ بادلاؤ کی راجنیتی شروع ہو چکی ہے میں نے بولا آپ کو دلیت اتھپیڑن کے ماملے اتنے بڑھ چکے ہے کہ دیکھئے دو سال میں وَلَوَبْ بَعِ بَتَل جی کا بڑا پُتُل ہ اس مادیم سے ان کے اندر یہ گورنمنٹ آپ کے خلاب کیسے ہے یہ بتانے کا کام کر رہی بات تین راجوں میں چار راجوں میں گورنمنٹ آ گئی ہے تو پھر اکڑا کیسے بنے گا تو مہارashtra میں الگ بات ہو رہی ہے مہارashtra میں اس گورنمنٹ کے خلاب بڑی ناراض گی ہے آج بھی تقریباً نبی دنوں سے دلیت لڑکے یہاں پر آنشن پر بیٹے ہیں ان کو پی ایس ڈی کے لیے فیلوشپ نہیں دی جا رہی ہے اور ڈی سی ہم آج پاوار بول رہے ہے کہ پی ایس ڈی لے کر کیا دی لگاؤ گے یہ بڑے پائمان پر یو روزگار مائنگائی کسانوں کا جو مسئلہ ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے اور اس لیے مجھے ضرور لگتا ہے کہ بدلاؤ کی راج نیتی آئے گی لیکن لوگ تنتر کے مادیم سے چنہ ہونے چاہیے ایویم کے مادیم سے چنہ ہوتے رہے تو پھر یہاں پر حالت بدلنا بہت مشکل ہے لیکن جو بابا سب آمدھ کرن چین ہمیں آندولنگ کا شسر دیا ہے اس کے بھی بلبوتے لڑنے کا آگاز ہم آنے والے سمائے میں کرنے والے زبر دست کیا بات ہے کتھار صاحب بہت بہت دنی بہت ہمارے ساتھ جننے کے لیے great pleasure ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو آپ نے بات بتائی ہے جو آپ کا ویشلیشن ہے وہ ساتھ بہت ڈسٹربنگ ہے من کو ویشلیت کرنے والا ہے اور اسی بات نہیں کہ ہم لوگ یہ جانتے نہیں ہیں وہ بہت پانگ جو ہوا تھا خیرلان جی میں اس سے لے کے آج تک ستھی کچھ زیادہ انکروب نہیں ہوئی ہے بہت بھاری دل سے بہت آج بھی ایک بھی کیس میں فاسٹ ٹریک کوٹ لگا نہیں ہے لڑکی پر آتی اچار ہوا تو ڈھائی مہینے میں فاسٹ ٹریک کوٹ کے مادیم سے وہاں پر فاسی کی شکشا ہوئی لیکن آج تک خیرلانجی میں پانچی نہیں ہوئی اور پچھلے چھے ہزار ہتیا کانڈوں میں ایک بھی کیس میں پاسٹ ٹریک کوٹ نہیں تو ہمیں اس دیش میں لگ رہا ہے کہ جاتی دیکھ کے نیا ملنے والا آئی کی کی ہم لوگ جاگ کیوں نہیں پائے آج بھی لوگ جاتی باد میں کیوں وشباز کرتے ہیں ارے بھئی نرند مودی جی OBC ہیں سر ایک OBC پران پرتش تھان پوجا کرنے والا ہے رام للا کی 22 جنوری 12 22 منٹ پر ایو جہ میں اور یہاں پر ہم دلتوں کے اتی اچار کر رہے ہمیں ہو کیا گیا میری سمجھ کے بارے سمجھ کرتے